دیگو جانات پی جی کالیج کے رچھا ایم اصطرات تاجک ادھیان ویبھاگ میں شنیوار کو ویکھان کرکرم کا آئیوجن کیا گیا اس دوران موکھ عطیتی کے روپ میں کالیج کے پور پردھانچار شیلیندر پرتاب سنگھ نے ماتا سرسوتی کے چت پر پشپانجلی ارپت کر کرکرم کو آشو بارم کیا جس کے سمدھ میں دیگو جانات پی جی کالیج کے پور پردھانچار شیلیندر پرتاب سنگھ نے بتایا کہ دیگو جانات پی جی کالیج کے رچھا ادھن ویبھاگ میں ویکھان کا آئیوجن کیا گیا ہے جس میں راشتے سرکشہ میں جن سہباگیتہ ویشہ کی لوگوں کو جانکاری دی گئی ہے انہوں نے کہا کہ سرکشہ جن سہباگیتہ کا ویشہ ہے جو کی لوگوں میں دیکھی جا رہی ہے سینہ یا سینی چھمتہ کے سہارے نہیں رہا جا سکتا ہے راشت میں رہنے والے ہر ناغریک کو جڑنا ہوگا کیونکہ یود اب گاؤں سیلی کا شہر تک آگیا ہے جس میں سب کی بھومی کا ہے یہ ایک سشکت راشت کی ہر چنوٹی کا سامنا کر سکتا ہے اس سمدھ میں گورپنی سے بات کرتے ہوئے دیگو جانات پی جی کالیج کی پور پردھانچار شیلیند پرتاب سنگھ نے کہا دیگو جانات پی جی کالیج کے رچھا دین بیوہاگ میں جو بی اے بی ایسی بھاگ تین کے بھی دیارتھی پاس آؤٹ ہوتے ہیں ان کی ایک بیدائی سمارو بھی ہوتا ہے اور اس او سر پر ایک سمبودھن مکھیتیت کے دورہ ہوتا ہے تو آج وہ سمبودھن جو دیا جائے گا اس کا بیسے رہے گا راشتری سرچھا میں جن سہ بھاگتا دراصل جو راشتری سرچھا ہے یہ جن جن کا بیسے ہے کیونکہ آج سرچھا سمگرتہ میں دیکھی جا رہے گا اب یہ کیول سینہ یا سینچمتہ کے سہارے نہیں چھوڑی جا سکتی اس میں راشتر میں رہنے والے پرتیک ناغرک کو اس سے جڑنا ہوگا اور ان کی بھی اپنی دھومی کا ہے کیونکہ یدھ جس پرکار سے آج سیماوں سے دور ہٹ کر کے کل کارخانوں تک آ گیا ہے کھیتیہر تک آ گیا ہے مزدور تک آ گیا ہے ودیارتھی تک آ گیا ہے اس میں سب کی اپنی اہمیت ہے اور سب کی اپنی بھومکہ ہے کیونکہ ایک سسکت راشتر اور بکسیت راشتر ہی کسی بھی طرح کے سرچھا چنوٹی کا سامنا کر سکتے ہیں تو آج اسی سے سمبندید ویسے پر ایک سنگوشتی بھی ہے اور ایک ویدائی سمار ہوگی ہے میں سیلند پرتاب سنگھ ریٹائرڈ پرنسپل دگوی جاینات پی جی کالیج گو رکھوں موسیقی